اچھے زبردست جی کئی تھانوں میں تو ایسا ہوتا ہے گاڑیاں ملتی نہیں ہیں انہوں نے تو زبردستی کہے گا کہ یہ آکے لے کے جائیں اپنی گاڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بر میں اختلاف نیوز دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر زلہ کوٹلی تحصیل خوی رٹا میں تھانا پولیس خوی رٹا پولیس کے میکمے کے اوپر جس کے اوپر عوام کا سب سے زیادہ بد اطمادی ہے اطماد نہیں ہے مگر جس وقت سہیل حبیب تاجک انسپیکٹر جنرل آب پولیس آزاد کشمیر انہوں نے چاری سمالا پولیس میں جو انہوں نے اصلاحات لائیں اور پھر ان کے ساتھ جو ان کی محنتی اور وفاشار اور فرض شناس ٹیم اور اس ٹیم کا حصہ ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آب پولیس میرپریجن چودری سجاد حسین ڈی ایس پی سید اشتیاء گلانی ساتھ سچو تھانا پولیس کھرٹا زیاؤلہ چودری اے ایس آئی طائر جمیل اور ان کے ساتھ ڈی ایف سی پولیس کے محکمے میں اپنی ڈیوٹی بخار و حفیت اور ایسن طریقے سے سر انجام دینے والا ڈی ایف سی راجہ واجد تھانوں کے اندر جو مال ضبط کیا جاتا ہے جو مال مسروقہ برامد کیا جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے مگر کسی مستحق تک پہنچتا نہیں یہ جو گاڑی آپ میری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو کیمرے کی سکرین آپ کو دکھا رہی ہے یہ گاڑی مال مسروقہ میں پولیس تھانا کھرٹا نے برامد کی ضبط کیا گیا اس کو اور پھر اس کے اصل مالک کو تلاش کیا گیا اس مالک کو ٹریس کرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ آپ کی گاڑی تھانا پولیس کھرٹا کی حدود میں ہے آپ یہاں پر آئیں اور اپنی گاڑی لے کے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو گاڑی کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ہم نے میرانکار ہے تو یہ دسمبر چھے دوہزار اکی کو ہم نے اس کو یہاں بامکم سملار کراس میں موجود پایا تو اس کے ورسہ اس کے مالکان کے بارے میں پتا کیا تو کوئی اس کا مالک کا پتا نہ چلا اس کو ہم ضبط کر کے ادھر تھانا میں لے آئے تو پھر ہم نے اپنی کاوش سے اس کے بارے میں اس کا انجن نمبر اور کیسٹس نمبر کیا وہ صاحب اسے ٹریس کیا تو یہ پتا چلا گیا یہ کار جو ہے یہ ہمارے خواجہ عمر عزیز نام کے آدمی کی ہے اور وہ سیار کورٹ کے رہنے والے ہیں اور یہ راولپنڈی سے تھانا سیارلا کے علاقے سے یہ جو کوئی چوری ہوئی تھی تو اس پر ہم نے ان کو اطلاع کی تو آج وہ اس کو تحت ضابطہ عدالت سے چونکہ ہم نے اس کار کو زیرے دفعہ پانچ سو پچاس زادفے زیرے دفعہ لیا ہوا ہے یہ مشتوبہ السرکت جو مال ہے اس کو اسی دفعہ کے تاتھ ہم زیرے دفعہ لاتے ہیں تو یہ عدالت سے باغذار کر رہے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ اصل مالک تک اس کی یہ جو حوانت ہے وہ پہنچ گیا ہے خولیس کا فرض یہی ہے کہ لوگوں کے جان مال اور عزت کی ہر حال میں افاظت کی جائے جی یہ تھے انسپیکٹر ایسے چوتھانا پولیس خویرٹا زیا اللہ چودری اور ان کی آپ نے گفتگو سنی جی ناظرین اس وقت خواجہ عمر صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان سے پہلے بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سر آپ کا عزاد کشمیر میں آنے کا اس سے پہلے اتفاق ہوا کے نہیں یہ میرا پہلے دفعہ ہے کہ جی میں عزاد کشمیر آیا ہوں اور خویرٹا میں آیا تھا اپنی گاڑی کے سلسلے میں عزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ نے کیسے پایا ماشاءاللہ جی پہلی دفعہ میں آیا ہوں اور یہاں کے لوگ بہت ملنسار بہت مہمان نواز ہم نے ایک جگہ سے سٹام پیپر لینا تھا ہم نے لیا اس نے ہم سے پیسے ہی نہیں لیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جی کوئی پیسے نہ لے مموماً لوگ کہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جی انہوں نے کہا جی آپ مہمان ہیں ہم نہیں آپ سے لیں گے عزاد کشمیر پولیس سے آپ کا پہلی بار واسطہ پڑھا ہے عزاد کشمیر آپ پہلی بار آئے ہیں آپ نے پاکستان کی پولیس کو بھی دیکھا اور عزاد کشمیر کی پولیس کو بھی دیکھا کیا آپ نے فرق محسوس کی ہے جی میں کمپیریزن تو نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس دن ہمیں یہ مجھے اطلاع ملی تو میری پہلی بات ہوئی تھی جمیل صاحب سے بات کر کے جس طرح انہوں نے مجھے سپورٹ کیا جس طرح مجھے بتایا انہوں نے گائیڈ کیا میں ادھر بھی آیا ہوں تو گاڑی مجھے دو سال کے بعد یہاں مل گئی اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ گاڑی ہماری کہیں نکل گئی اسلامباد سے چوری ہوئی لیکن یہاں نہ ہی ہم نے ایف ای 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 کٹوائی تھی ہماری ای 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 بھی اسلامباد کی تھی اور انہوں نے جس طرح جس محنت سے ہمارا نمبر نکالا میرا نمبر نکالا مجھ سے بات کی اور ہمیں یہاں بلایا اور جس طرح آج ہمیں گاڑی ابھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں جتنی محنت کی انہوں نے پروفیشنلزم کی یہ انتہا ہے میجر عمر صاحب کی یہ گاڑی جو ہے جو دوزار انیس میں چوری ہوئی تھی وہ ہم نے خوریٹا سے برامت کی ہے اور تیز عفتہ آج ان کے حوالہ ہو رہی ہے آپ نے کتنی محنت کی کتنی مشکت کی کتنا دماغ لڑایا کہ ان کا آپ کے پاس نمبر بھی نہیں تھا صرف گاڑی آپ کو ملیا اور آپ نے گاڑی کے ذریعے مالک کا نمبر بھی لے لیا اور ان سے رابطہ بھی کر لیا افیس ران کے اکامات کی روشنی میں ہم ہمارے عموما جنرل ہول لپ ہوتے اس میں چیکنگ پر تال وائیکلز کی ہوتی ہے تو اس میں جو مشکوک گاڑیاں یا مورسائیکلز ہوتی ہیں ان کو ہم تیز عفتہ ان کو ضبط کر کے ان کی جانے پر تال کرواتے ہیں تو اس حلسلے میں ہم نے جب انٹی کار لفٹنگ سے کنٹیکٹ کیا رابطہ کیا تو اس پر پایا گیا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ دوزار انیس میں چوری ہوئی ہے اور اس کا جو ہانر ہے وہ میجر عمر صاحب ہے تو اس کے مطابق ہم نے ان کے کنٹیکٹ نمبر حاصل کیا اور رابطہ کرتے ہوئے آج تیز عفتہ گاڑی ان کے حوالہ ہو رہی ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جو افسرانے بالا ہیں ان کے جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے یہ میں ان کے لئے بھی دعا گوں ان سب کے لئے دعا گوں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور بٹر ڈالے بہت شکریہ گاڑی اصل مالک لے کے جا رہے ہیں اور مجھے اور اپنے ساتھی کیمرمنٹ رپورٹر کے ساتھ راجہ طالب حسین کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان بہت شکریہ